اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں محمد شہزاد خان اب تمام ہی کا اپنے سینل ایس کی اجویزن میں خیر مقدم کرتا ہوں اب تمام ہی کا تہی دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و حافظ سے ہوں گے خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے ساتھ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اگزام کے تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہوں گے اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ helpful ہونے والا ہے آپ تمام ہی کے لیے ویڈیو بہت ہی زیادہ لابدائک ہونے والا ہے آپ کو ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے کیونکہ اس میں نہ صرف موڈل پیپر کے سی کوششن بتائے گئے ہیں بلکہ کوششن کے ساتھ ان کے آنسر بھی بتائے گئے ہیں آپ کو solution بھی بتائے گئے ہیں سوالات کے جوابات بھی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو اور امید کرتا ہوں کوئی نہ کوئی سوال آپ کے ایکزام میں ان میں سے ضرور آ سکتا ہے یا ان سے ریلیٹ کرتا ہوا آ سکتا ہے آپ ان سے اپنی تیاری کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ نے اچھی طرح تیاری کر رکھئے تو آپ ان کو ویڈیو کو سرسرے نظر سے دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے آپ کو ویڈیو کا پسند آئے تو بس کوشش اتنی کرنے کہ آپ پہلے اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ میرا حوصلہ بنا رہے مجھے لگے کہ ہاں آپ نے ایک دن میں اتنے ویوز آئے ہیں جتنے بچے اسے دیکھ چکے ہیں مجھے بھی زباد کی خوشی ہو کہ ہاں بچے میری محنت کی سرحانہ کرتے ہیں میری محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں گے جتنے زیادہ اچھے ویوز آئیں گے میں اتنی ہی کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے نیکس ویڈیو اتنی ہی جلدی لا سکوں میرا حوصلہ اتنے زیادہ مجھے موٹیویشن ملتا ہے اسی چیز سے اور اگر آپ مجھے اتنا موٹیویشن نہیں کریں گے تو پھر میرے لئے بہت دشواری ہوگی کہ میں آپ کے لئے جلدی ویڈیو لا پاؤں میری آپ سے کوئی بڑی الٹیزہ نہیں ہے چھوٹی سی الٹیزہ ہے اپنے جتنے بھی شوشل اکاؤنٹ ہے تینوں کے لئے اس میں سے سوالات لیے گئے ہیں اور ہر سوال تینوں کے لئے بہت زیادہ کیا ہونے والا ہے لابدائک ہونے والا ہے تینوں کے لئے بہت زیادہ ہیلپفول ہونے والا ہے چلیے چونکہ آپ ایکزام کے تیارے میں جھوٹے ہیں زیادہ ٹائم بیس نہیں کروں گا سیدھے ویڈیو کے جانب آتا ہوں موڈل کوششن پیپر 2021-2022 ٹرم ٹو سبجیکٹ ٹوڈ دو کلاس ٹوالتھ ٹھیک ہے آپ کے لئے یہ ویڈیو ہے کلاس ٹوالتھ کے لئے ضرور ہدایت سبھی سوالات کے جواب اپنی کوپی میں دیں سبھی سوالات کے جواب دیئے گئے ہدایت کے مطابق دیں سوال کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سوالات کی کل تعداد انیس ہے یہ سب باتیں آپ کے لئے جاننا تھا جرور نہیں آپ کے لئے سب سوال زیادہ امپورٹنٹ ہیں سوالات کی کل تعداد انیس ہے میں ہر ایک سوال کو زیادہ نہیں سمجھاؤں گا صرف پڑھ کے بتاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جل سے جل کی پی ڈی ایف کسی بھی اچھے طریقے سے مہیا کرا پاؤں اگر آپ ویڈیو اچھا پروموٹ کریں گے تو کوشش کروں گا پی ڈی ایف آپ تک پہنچا پاؤں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر سکیں اچھی پڑھائی کر سکیں سمجھاؤں گا اس لئے نہیں کیونکہ سمجھانے کی جتنی بھی باتیں تھی میں آپ کو جب چپٹر پڑھائی تھی منہر بات اس میں گہرائی سے سمجھائی تھی ایک ایک لفظ کو بہت زیادہ واضح طور پر سمجھایا تھا آپ سے اسے پڑھیں سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں سوال نمبر دو فوٹوگرافر کا تعلق کس سنفے عدب سے ہے جواب فوٹوگرافر کا تعلق افثانہ نگاری سے ہے آپ کو صرف اندازہ لگانا ہے کہ ہمارے سوال کس طرح سے ایگزام میں آسکتے ہیں سوال نمبر تین افثانہ سکون کی نیند کے مصنف کون ہے جواب افثانہ سکون کی نیند کے مصنف اقبال مجید ہے سوال نمبر چار غزل کے لغوی معنی کیا ہے جواب غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا سوال یہ بھی آسکتا ہے غزل کونسی زبان کا لفظ ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے سوال نمبر پانچ آگاہ حشر کاشمیری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی جواب آگاہ حشر کاشمیری کی پیدائش اتر پردیش کے شہر بنارس میں ہوئی تھی سوال نمبر چھے فورٹ ویلیم کالیج کا قیام کہاں کیا گیا تھا جواب فورٹ ویلیم کالیج کا قیام کلکتہ میں کیا گیا تھا بہت شاندر ٹاپک تھا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں سوال نمبر ساتھ نظم بال جبریل کس نے لکھی جواب نظم بال جبریل اللہمہ اقبال نے لکھی تھی اب یہ ہے ہمارا سیکشن بی ٹھیک ہے اس میں آپ کے سوال تھوڑے بڑے ہیں اس کے ٹوٹل آپ کو تین نمبر مل سکتے ہیں اگر آپ ڈنگ سے اس کا جواب دیں گے ڈنگ سے سننے کی کوشش کریں گے ٹوٹل آپ کو پانچ سال کا جواب دینے ہیں اور ٹوٹل آپ کو پندرہ نمبر ٹوٹلی سیکشن میں ملنے والے ہیں سوال نمبر آٹھ تنقیدی مضمون عمرہ و جان ادا کا مرکزی کردار کے تعلق تنقیدی مضمون عمرہ و جان ادا کا مرکزی کردار کے تعلق لکھے ہیں عمرہ و جان ادا کا مرکزی کردار کون ہے عمرہ و جان ادا خود ہے عمرہ و جان خود ہے جواب کیسے لکھیں گے دیکھئے عمرہ و جان ادا اس ناویل کا نام بھی ہے اور اس کا کردار بھی عمرہ و جان ادا کے ارد گرد ناویل کی پوری کہانی گھومتی ہے وہ ایک شریف لڑکی تھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوش تھی لیکن دلاور خان کے دشمنی نے اسے توائف کے بالا خانے تک پہنچا دیا وہ ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے جہاں دوزخ مہکتی ہے اور فردوس خاموش ہے لیکن وہ اس ماحول میں رہنے کے بعد بھی اپنے حقوں لگاؤ اور خوش مزاکی کی بدولت دوسری توائفوں سے الگ نظر آتی ہے وہ بہت حساس ہے غرض گدر کے ہنگامے کے بعد حالات اسے فیضاباد پہنچا دیتے ہیں یہی اس کا وطن ہے یہی اس کا گھر ہے مگر وہ اپنے ہی وطن میں بیگانوں کی طرح رہتی ہے اس کی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ وہ دن تھا جس دن اسے اپنے ہی گھر کے سامنے مجرہ کرنے جانا پڑا یہاں اس کی ماں اسے پہچان لیتی ہے دونوں جذباتی ہو جاتی ہیں لیکن گھر کی عزت کے خاطر وہ واپس لکھنو چلی جاتی ہے عمر کے آخرے دنوں میں وہ کربلا شریف کربلا معلہ کی زیارت کو چلی جاتی ہیں غرض یہ کہ عمرہ جان ادا کا کردار اس ناویل کا اہم اور مرکزی کردار ہے سوال نمبر نو ویسے میں سبق کا خلاص والا ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ چاہیں تو اسے بھی شوٹلی دیکھ سکتے ہیں سمجھ جائیں گے چپٹر کیا تھا سوال نمبر نو گمنام پہاڑی کے گیسٹ ہاؤس میں سیاہ کیوں آتے تھے پریٹر کیوں آتے تھے افسانہ فوٹوگرافر کے حوالے سے بتائیں جواب گمنام پہاڑی کے گیسٹ ہاؤس میں سیاہ سیر و تفریخ ماہ اصل یعنی ہنیمن منہ نے سکون اور اتمنان اور محبت کی تلاش کرنے میں آتے تھے کی کچھ وقت شہروں کی حلچل سے دور پر سکون ماحول گزار سکیں یہ کی نہیں ہے بلکہ کی ہے کیا ہے کی یہ پیپر بنانے کا مجھے بہت ہی کم ٹائم ملا ہے میں نے بہت بہت جلدی جلدی اس پیپر کو بنایا ہے تاکہ آپ جلد سے جلد آپ کے اگزام سے پہلے پہلے کنٹینٹ آپ کو مہیا کر رہا پاؤں تو اس میں کچھ کریکشنز رہ سکتے ہیں گلتیاں رہے تو معاف کر دیجئے گا کیونکہ میں جلدی آپ کے لئے لے کر آنا چاہتا تھا ویڈیو آپ کا کیسا لگے اس کو کمنٹ باکس میں آپ مجھے ضرور بتائیں سوال نمبر دس شہزادے نے ملکہ ہوا میں کیا دیکھا افسانہ سکون کی نیند کے حوالے سے بتائیں جواب شہزادہ جب ملکہ ہوا کی ایک سرنگ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایسی دنیا میں پہنچ گیا ہے جہاں دو طرح کے انسان پائے جاتے تھے ایک وہ جو جی رہے تھے اور دوسرے وہ جو جیتے جی مر رہے تھے سوال نمبر گیارہ روح عرضی آدم کا استقبال کیوں کرتی ہے سوال ہے نا چپٹر نام روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے جواب کے لیکنگے جواب خدا نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو یہ زمین ان کے لیے ایک نیا مقام تھی وہ یہاں اجنبی تھے جب وہ جنت سے زمین پر پہنچے تو ان کی آمد کا استقبال زمین کے آمد کا استقبال کرتی ہے کہ وہ اس دنیا کے حالہ سے متعارف ہو جائیں اور یہ دنیا ان کے لیے اجنبی نہ رہے سوال نمبر بارہ ڈراما یہودی کی لڑکی کے کسی ایک اہم کردار کے بارے میں لکھیں ویسے کہ سبھی کردار بہت اہم ہیں کسی ایک کے بارے میں آپ کو جو آپ نے ڈراما پڑھا ہے تو اس سندہ سے آپ لکھ سکتے ہیں کسی کے بارے میں ایک بھی لیکن یہاں پہ ہنہ کے کردار سب سے زیادہ خاص کردار ہے اس میں جواب کردار نگاری کے اعتبار سے ہنہ کے کردار میں جذبہ ایسار کا جیتا جاگتا نمونہ بتایا گیا ہے ٹھیک ہے میں کردار بھائی ہے اس کے بعد بروٹیز ازرا اور اکٹیویا کردار ہیں جو اپنے خول و فہم اور عمل سے خود کو منوا لیتے ہیں مارکس ایک عاشق سے زیادہ کچھ زیادہ نظر نہیں آتا جبکہ بروٹیز نے آخر میں اپنے مذہبی رہنما ہونے کا حق ادا کر دیا اس ڈرامے میں کردار نگاری اوسط درجے کی ہے کوئی ایسا کردار نہیں جو ہمارے دلوں پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ جائیں پھر بھی وقتی طور پر اس کے کردار ہمیں متاثر ضرور کرتے ہیں پراباوت کرتے ہیں اس ڈرامے میں چھ مرد کردار اور تین عورتوں کے کردار ہیں مارکس ہنہ اکٹیویا اور ازرا اس ڈرامے کے اہم کردار ہیں مارکس رومن شہزادہ ہے جو ازرا کی بیٹی ہنہ سے محبت کرتا ہے لیکن ازرا ہنہ سے شادی کی یہ شرط رکھتا ہے کہ وہ یہودی مذہب اختیار کر لے تو وہ شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے بہت عرصے بعد دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو ہنہ کو پتا چلتا ہے کہ مارکس کی شادی اکٹیویا سے ہونے والی ہے پہلے تو اکٹیویا اور مارکس کو مارکس کو بادشاہ سے سزاد دلاتی ہے لیکن اکٹیویا کے رحم کی درخواست کرنے پر اپنا الزام واپس لے لیتی ہے وہ اکٹیویا کے خاطر اپنی محبت کو قربان کر دیتی ہے یہ آپ نے پورا ڈراما پڑا ہوگا تو آپ کو سب بات آسانی سمجھ میں آ جائے گی نہیں تو سارے سوال جب آپ کی کھوپڑی کو اپر سے نگل جائیں گے سوال نمبر 13 مصنف نے سائیکل کو دریہ میں کیوں فینک دیا مرہوم کی آدمی چپٹر سے لیا گیا ہے جواب لکھیں گے جواب وہ سائیکل اس قدر پرانی تھی کہ وہ استعمال میں آنے کے لیک نہیں تھی کوئی اسے اس ادھارنے اور خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو آخر میں مصنف نے اس بیکار سائیکل سے تنگ آ کر اسے ایک دریہ میں فینک دیا کہ نہ سائیکل ہوگی نہ اس پر سوار ہو کر سیر کرنے کا خیال آئے گا سائیکل سے بہت زیادہ کیا ہو چکا تھا پریشان ہو چکا تھا سوال نمبر 14 فورڈ ویلیم کالیج کے قیام کا مقصد کیا تھا فورڈ ویلیم کالیج کو کیوں بنائے گیا تھا کیوں لگو کیا گیا تھا کیوں بنائے گیا تھا جواب فورڈ ویلیم کالیج کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ انگریز افسروں کو ہندوستانی معاشرت اور دیسی زبانوں سے اس حد تک واقف کرا دیا جائے کی کمپنی کو اپنا کام کرنے میں کسی طرح کی دقت نہ ہو ٹھیک ہے ویسے فورڈ ویلیم کالیج والا بھی ویڈیو بنا چکا ہوں ڈیٹیل میں جا کے اس کو بھی سمجھیں اور اس میں سے بھی سوال آ سکتے ہیں چھوٹے بڑے سب طرح کے اب ہے سیکشن سی اس میں آپ سے ٹوٹل سوال جو پوچھے گئے ہیں اس میں سے آپ کو اسے تین کے ہی آپ کو جواب دینے ہیں ٹوٹل چار پوچھے گئے ہیں تین کے آپ کو جواب دینے ہیں اور دیکھ لیجئے اس کے سوال کیا ہے بہت بڑے بڑے ہیں کیونکہ یہ پانچ نمبر تب بھی ملتے ہیں جب آپ کو نبت دات مک سوال دیا جاتا ہے ایسے ٹیپ کوششن آپ کو جب دیا جاتا ہے سوال نمبر پندرہ خواجہ حسن نظامی کی حیات اور عدوی کارناموں پر مفصل گفتگو کریں سبق سے پہلے جب من آپ کو چپٹر کے بارے میں بتاتے ہیں خواجہ حسن نظامی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے جنہوں نے مچھر سبق لکھا ہے ان کی زندگانی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے جواب دیکھئے نام علی حسن اور حسن نظامی والد کا نام خواجہ بدردین اسحاق پیدائش اٹھارہ سو اٹھتر دہلی میں اور وفات انیس سو پچپنیسوی دہلی میں خواجہ حسن نظامی دہلی میں پیدا ہوئے کم اومنی میں ہی والد اور والدہ کا انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے پرورش کی دواؤں اور کتابوں کی تجارت کا پیشہ اختیار کیا مزاج میں سادگی اور صبر تھا حسن نظام الدین اولیاء کے خاندان سے ہونے کے باوجود نظرانوں اور درگاہ کی کمائی سے گریز کرتے تھے اس لیے ہمیشہ تنگ دست رہے مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا ملہ واحد سے بڑی گہری دوستی تھے ان کے ساتھ مل کر اردو رسائل میں عدبی اور صحافتی کارنامہ انجام دیتے آئے پوری زندگی دہلی میں رہے اور وہیں وفات پائی اب بات آتیں گے طرز تحریر ان کے لکھنے کی لکھن شہلی پر کلا پر خواجہ حسن نظامی یہ خاص طرز تحریر کے مالک ہیں ان کی نصر میں عدبیت عالمیت اور روحانیت کی آمیجش نجر آتی ہے ان کا اسلوب معمولی واقعات اور روزمرہ کی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے بے تقلفی اور سادگی اور لطیف تنز ان کی نصر کی نمائی خصوصیات ہیں جن میں دہلی کی روزمرہ محاورے مزید لطف پیدا کرتے ہیں مرقہ نگاری اور منظر نگاری میں بھی انہیں مہارت حاصل ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بات کہہ جاتے ہیں مضمون لکھنے کا شوق بچپن سے تھا ان کی کتابوں اور مزامین کا مرکزی عنوان شہر دہلی رہا ہے ان کے مزامین کا پہلا مجموعہ سی پارہ دل ہے غدر دہلی کے افسانے نے کرشن بیٹی میلاد نامہ یزید نامہ اور بیگمات دہلی کے آنسوں وغیرہ ان کی مشہور تصانیف ہے مچھر سبق مچھر سبق میں انسان اور مچھر کے مقالمے بڑی خوبصورتی سے پیش کیے ہیں اور مچھر کی زبانی انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہونے اور عالی عدنہ کے فرق کو ختم کرنے کی ہدایت دی ہے یہ تھا خوضہ حسن نظامی کا مختصر تعارف جو کہ آپ کو سبق سے پہلے میں ہمیشہ پڑھائے کرتا تھا ان کو اگر آپ نے ڈنگ سے سنا ہوگا تو آپ ایزیلی ان سب باتوں کو لکھ پائیں گے ایک دوبار ویڈیو اگر ڈنگ سے اور دیکھ لیں گے تو آپ کے چیزیں کیا ہو جائے گی یاد ہو جائیں گی سوال نمبر سولہ اردو ڈراما کی تعریف اور اوجزہ ترقیبی پر روشن ڈالی اردو ڈراما کی تعریف ہی بتانی ہے اور اوجزہ ترقیبی بھی آپ کو بتانے ہیں کتنے ہوتے ہیں آئیے پہلے پڑھتے ہیں تعریف جواب تعریف ڈراما یونانی زبان کا لفظ ہے جو ڈراؤ یا ڈرامائے سے نکلا ہے جس کے معنی کرنا یا کر کے دکھانا یا عمل ہے ہر ملک اور زبان کے تعریف کے مطابق ڈراما انسانی زندگی کی اعملی تصویر مانا گیا ہے حدب اور لفظوں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا لیکن ڈراما ایسا ہو سکتا ہے جس میں ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا ہو بلکہ اشاروں سے کام چلائے گیا ہو ڈراما الفاظ سے نہیں عمل سے بنتا ہے ڈراما کسی واقعی داستان یا قصے کو عملی طور پر پیش کرنے کا فن ہے فنکاروں نے ڈرامے کی تعریف مختلف انداز میں کی ہے فنکاروں نے الگ الگ طریقے سے اس کے نام بتائے ہیں جیسے عرستو نے کیا کہا ہے کسی عمل یا کسی حرکت کی نقل کرنے کا نام ڈراما ہے یہ کیا پریباشا ہے لگ الگ طریقے سے دی ہے ڈاکٹر کمر رئیس نے کیا کہا ہے یہ ایک ایسی صنف ہے ایک ایسی صنف عدب ہے جس میں زندگی کے حقائق کو مظاہر کے اشخاص اور مقالموں کے وسیلے سے معاملاتیں پیش کیا جاتا ہے ڈراما کے اقسام ڈراما دو طرح کے ہوتے ہیں دو پرکار کے ہوتے ہیں ڈراما دو طرح کے ہوتے ہیں پہلا علمیہ یعنی ٹریجیڈی جس کا اختتام ناکامی پر ہوتا ہے اختتام نہیں خاتمہ دوسرا ہوتا ہے تربیہ یعنی کومیڈی جس کا اختتام عام طور پر بھی انداز میں ہوتا ہے کامیابی کے انداز میں ہوتا ہے ڈراما کے اوجزہ ترقیبی ڈراما کے ساتھ اوجزہ ترقیبی ہوتے ہیں ایک ایک کر کے پڑھیں گے کون کون سے ہوتے ہیں سب کی پریباشاں کے ساتھ پہلا ہوتا ہے قصہ یا پلات پلات اور ڈرامے کا بڑا اہم حصہ ہے جس کے بغیر کوئی ڈراما وجود میں نہیں آ سکتا ڈرامے کی عملی تعمیر کو پلات کہا جاتا ہے ڈرامے کی ابتداء وسط اور خاتمہ اسی طرح مربوط ہوں کہ ڈراما تسلسل کے ساتھ آگے بڑھے پلات کے کرداروں کی عمل اور رد عمل کو پیش کرتا ہے پلات کی دو قسمیں ہوتی ہیں مربوط اور غیر مربوط مربوط پلات میں ربط اور تسلسل ہوتا ہے جبکی یہ کی نہیں کی ہے جبکی غیر مربوط پلات میں تسلسل وہم آہنگی نہیں ہوتی ہے ایسے پلات غیر دلسپی ہوتے ہیں دوسرا ہے کردار کیا ہے کردار نگاری ڈراما کا ایک اہم جزو ہے کردار نگاری ہی سے ایک ڈراما نگار اپنے ڈرامے کو زندہ و جاوید بنا سکتا ہے اور اسی کے ذریعے ڈرامے کی فادی جمالیاتی اور فنکارانا قدروں کا تعین کیا جا سکتا ہے ڈرامے کا قصہ افراد کے ارد گرد گھومتا ہے یہ افراد ڈرامے میں کردار کہلاتے ہیں ڈرامے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کردار جیتے جاگتے ہیں اور ہمارے ماحول کے ہوں تو ہم سے زیادہ کیا ہوتے ہیں کنیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا ہے مقالمہ نگاری سمواد اس ہندی میں کہا جاتا ہے ڈرامہ نگاری ڈرامہ نگار ہر کردار کو مقالموں کے ذریعے پیش کرتا ہے اور انہی کے ذریعے سے وہ کرداروں کی اندرونی اور بیرونی کشم کش اور بیرونی مشکلات کا اظہار کرتا ہے واقعات کو مقالمیں آگے بڑھاتے ہیں ڈرامہ نویز کو چاہیے کہ وہ کرداروں کی شایع شایع نشان میں پیش کرے چوتھا ہے مرکزی خیال تمام تر عدبی تخلیق چاہے ہو نصر میں یا نظم میں اپنا ایک مقصد رکھتی ہے مقصد ہی اہمیت مقصد کی اہمیت ڈرامے میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ڈرامے کی کامیابی کے لیے اس کا سبق آموز ہونا لازمی ہے مرکزی خیال کے تحت ہی پلارٹ اور کردار کا تانہ بانہ بنا جاتا ہے اب آتے ہیں پانچوے اوجزہ ترقیبی پر وہ ہے موسیقی یعنی سنگیت موسیقی بھی ڈرامے کو موسیقی بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہے موسیقی کے ذریعے ڈرامے کو موسیقی بنانے میں ڈراما نگار مختلف ہدایت اور کیفیات پیش کر سکتا ہے موسیقی دراصل ڈرامے کا ایک پس منظر مرتب کرتی ہے اب ہے پیش کش آخری ڈراما نگار لکھتا ہے لیکن اسے سٹیج پر ہدایت پیش کرتا ہے اس لیے لازمی ہے کہ وہ پلارٹ اور کرداروں کے لحاظ سے سٹیج پر کس طرح پیش کرے ہدایت کار ڈرامے کی فضا کے احتوار سے سٹیج مرتب کرتا ہے سٹیج کا ماحول اور روشنی بھی اہم رول ادا کرتے ہیں ان کا تعلق سٹیج کے طریقے پیش کش یا آرائش ہی سے ہے ٹھیک ہے اور ساتھوہ ہے زبان و بیان کیا ہے زبان و بیان زبان و بیان پر خدرت رکھنے والے ڈرامے کار کی دلچسپی کو مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں ڈرامے کی کامیابی ایک حد تک ایک حد تک کارومدار زبان و بیان پر ہوتا ہے دیکھئے کریکشنز ہیں اس میں جا کہہ جائے ٹھیک ہے کریکشنز کیوں ہیں کیونکہ بہت جلدی بنایا ہے یہ تھوڑی کمی اس میں رہ گئی ہے اس بار سوال نمبر سترہ نظم ارتقہ کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھئیے آپ کے سبق میں جمیل مظہری کی نظم کو غور سے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ نظم اقبال کی نظم روحِ عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے سے متاثر ہو کر لکھی ہے اقبال نے اپنی نظموں میں آدم علیہ السلام کو درس دیا تھا کہ وہ جد و جہد اور مستقل کوشش کرتے تھے دنیا کو فتح کر سکتے ہیں اس نظم میں ہمیں جمیل مظہری نے انسان کو جد و جہد مسلسل سے پیدا ہونے والے نتائج کو نظم کیا ہے اس نظم کا مزاج تبدیل فلسفیانہ ہے دنیا میں انسان کے اختیار میں کون کون سی چیزیں ہیں اور کس طرح ہیں اپنی کامیابی کی نئی نئی منزلیں تلاش کرتا ہے اسی بات کو شاعر نے نظم میں بیان کیا ہے اس نظم میں جمیل مظہری نے انسانی ارتقاء کے مراحل پر روشن ڈالی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے خالق نے اسے بہت سی سلائیتوں سے نوازا ہے اس کے اختیار میں بہت سی چیزیں ہیں یہ کائنات صرف انسان ہی کے لیے ہے وہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا کر کامیابی کی منزلیں تیہ کر رہا ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہا ہے جمیل مظہری کہتے ہیں کہ انسان میں بہت سی سلائیتیں پوشیدہ ہیں چھپی ہوئی ہیں ان سلائیتوں کے بیدار ہونے سے انسان ارتقائی مراحل سے گزرا ان مراحل سے گزرتے ہوئے بہت سے تجربے ہوئے اس سے جو بھول اور گلتیاں ہوئیں انہی پر غور فکر کرنے سے نئے راستے ملے اور انسان اپنی حقمت عملی سے آگے بڑھا اس کی تحقیق اور جستجو نے اسے چیزوں کے درمیان امتیاز کرنا سکھایا اور زندگی کے نئے میار مقرر ہوئے اس نظم کا ایک مصرہ ہم سے غور فکر کا مطالبہ کراتا ہے شعری اعتبار سے اس نظم میں خوشکی یا بوجلپن نہیں بلکہ نغمگی ہے یہ شعر کے قادر کلامی کے علامت ہے ورنہ ایسے خوشک موضوع پر نظم لکھی جائے تو اس کی نفسیات اور مصروں میں الفاظ کے تربیت سے بوجلپن پیدا ہو جاتا ہے اس نظم میں شاعر نے رجائیت پسند ہونے کا پیغام دیا اور مایوسی اور ناومیدی کو کفر قرار دیا ہے اب چلتے ہیں سوال نمبر اٹھارہ پر علیگر تحریک پر اظہار خیال پیش کریں سر سید تحریک جس مسلحن تھے انہوں نے اٹھارہ سو انہوں نے اٹھارہ سو ستاون اس وی کے واقعات کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اٹھارہ سو ستاون کے جدو جہد آزادی میں ہندوستان کے سبھی طبقوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا ہم مسلمانوں کا طبقہ سب سے زیادہ معتوب بنا انگریزوں کو اس بات کا احساس تھا کہ انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا اور اسی طبقے نے انہیں اقتدار سے ہٹانے کی جی توڑ کوشش کی یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے انتقامی کارروائی کے طور پر مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنا نشانہ بنایا سر سید نے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کو واپس لانے کی زندگی بھر جدو جہد کی یعنی کوشش کی یہی جدو جہد اور سعی کاوش علیگر تحریک علیگر تاریخ کہلاتی ہے تاریخ نہیں تحریک ہے کہلاتی ہیں جو کی چونکہ سر سید اس کے محرک اور نمائندہ تھے اس لیے اس لیے اس تحریک کوشش سے یہ تحریک بھی کہا گیا ہے سر سید نے محسوس کیا تھا کہ مسلمانوں کی یہ دکھی اور افسوس ناک حالت جدید تعلیم کے آدم دستیابی کی وجہ سے ہے ان کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کی ہر مسئلے کا علاج جدید تعلیم ہے لہٰذا انہوں نے عظمت سے محروم ہو کر محروم اور مایوس مسلمانوں کی ترقی کیلئے تعلیم تعلیمی پروگرام شروع کیا انہوں نے اپنے تعلیمی منصوبے کے لئے ٹھوس اقدامات اٹھائے چنانچہ اٹھارہ سو انساٹھ میں سر سید احمد خان نے مراداباد میں مسلمانوں کیلئے ایک اسکول قائم کیا جہاں انگریزی فارسی اسلامیات عربی اردو لازمی مضامین تھے اٹھارہ سو باسٹ میں سر سید مراداباد سے غازی پور منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے مسلمانوں کے لئے ایک اور اسکول قائم کیا جسے مدرسہ غازی پور کے مدرسہ غازی پور کے نام سے جاتا تھا یہاں انگریزی عربی فارسی اردو اور اسلامیات لازمی مضامین کے طور پر پڑھائے جاتے تھے اٹھارہ سو چھانسٹ ایسوی میں سائنس سوسائٹی نے علیگر انسٹیٹیوٹ گزت کے نام سے ایک جریدہ جاری کیا یہ جریدہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا اس جریدے کا مقصد مسلمانوں اور برطانوی حکومت کے مابین مابین پائی جانے والی غلط فہمی کو ختم کرنا تھا اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانا تھا سر سید کی نظر مسلمانوں میں پائے جانے والی کمزوریوں اور برائیوں پر تھی وہ اپنی قوم کو جہالت کی پستی اور تنگ نظری کے اندھیرے سے نکال کر تعلیم کے اجالے میں لانا چاہتے تھے ان میں بلند خیالی اور وسط نظر پیدا کرنا چاہتے تھے سر سید نے مسلمان نوجوانوں کی مغربی زبان عدب اور علوم فنون سے فیضیاب کرنے کے لئے اپنے بیٹے سید محمود کے ہمراہ اٹھارس انتر میں انگلینڈ کا سفر کیا اور آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی جیسے انگریزی تعلیم تعلیمی اداروں کی تعلیمی میار کو قریب سے دیکھا اس کالج کے بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے مغرب اور مشرق دونوں تعلیم کی پیشکش کی بعد میں سر سید کی وفات کے بعد اس کالج کو یونیورسٹی کی سطح تک اپگریڈ کیا گیا اور آج یہ ادارہ ہمارے سامنے علی گڑ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے آئیے اب پڑھتے ہیں آج کا آخری سوال سوال نمبر انیس یہ شب یہ خیال و خواب تیرے کیا فول کھلے ہیں مو اندھیرے شہر کی تشریح آسان زبان میں کریں سب سے بہلے یہ شہر نسا میں شامل ناصر کازمی کی غزل سے لیا گیا ہے انہیں جدید غزل کی نمائندہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں ان کی غزل اپنے دھیمے لہجے اور جدید طرز احساس کی وجہ سے ممتاز ہے تقسیم کے بعد ہجرت کے تجربے کی روشنی میں دیکھی جا سکتی ہے اب کریں گے شیئر کی تشریح غزل کی اس مطلع میں شاعر فرماتے ہیں جب وہ محبوب کے بارے میں سوچتے 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 کچھ دیر کے لیے سو گیا اور صبح سویرے جب آنکھ کھلی تو پھر محبوب کا خیال آگیا دستور ہے کہ صبح صبح فول کھلنے سے تعبیر کیا ہے ویسے شیئر کی تشریح اور زیادہ بڑی ہو سکتی ہے وہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو ویڈیو میں آپ کو سوال سمجھانا میرا مقصد تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے بڑی جیسا بھی لگا ہے مجھے بتائیں ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ میں آپ شاندار ویڈیو بناتا رہوں تاکہ اگزام میں کوئی اچھی بات لگی ہو تو اگزام سے ریلیٹیڈ کوئی بھی چیز کوئی بھی کیوری اگر آپ جان چاہتے ہیں تو اپنے سوال آت کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ایک شاندار ایک نئے موڈل پیپر کے ساتھ اور ان کے آنسر کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے اور اپنی تیاری میں جھوٹے رہیے محنت کرتے رہیے خدا حافظ